بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدن علماء ربی جدن علماء السلام علیکم دیس جونز دیس جونز آج کے اس کلاس میں ہم منسگین میٹافیزیکل پورٹس کے اوپر ایک اور لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ میٹافیزیکل پورٹس ان پورٹسی کا لاس لیکچر ہے یہ ہے لیکچر نومر 36 اور اس میں ہمارے پاس چند فگر دیں جو اتنے ڈومنٹ نہیں ہیں اس لیے وہ تھوڑے رہے ہیں تو میں نے وہ بھی کٹی کی ہے تاکہ شاید آپ لوگ اس سے فائدہ بھی مل سکے میٹافیزیکل پورٹس میں جو جس کا وہ ورک اتنا وہ ڈومنٹ نہیں ہیں اور اتنا وہ اچھا کام اس نے نہیں کی ہے مطلب گریٹ ورک اس نے نہیں پروڈیوس کی ہے پھر بھی جو ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیا کچھ اس نے کی ہے تو اس میں سب سے فرس نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم کولے ہے جو کہ ہمارے پاس سکسٹین ایٹین میں پیدا ہوا انسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس تو ابراہیم کولے جو ہے اس نے جو سب سے نمائی کام کی ہے اس نے پینڈیرک اوڈز جو ہے وہ اس نے پروڈیوس کی ہے اور اس پینڈیرک اوڈز نے جتنے بھی ایٹین سنچری کا پویٹری ہے اس کو انفلوئنس کی ہے اب پینڈیرک اوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ادھر اس کا ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ it is consist of stroke and anti-stroke اچھا آپ مجھے بتائیں آپ لوگ stroke and anti-stroke جانتے ہو ابھی میں وضع کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک singer جو ہے وہ گانا گاتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں بعض لائنیں ایسے ہوتے جو بار بار وہ repeat کرتے ہیں اور جتنے بھی chorus ہیں نا وہ اس کو repeat کرتے ہیں تو ایک singer ہے for example پشتوں میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو اب یہ پریک دے چھ لوزون دے دروغ دے رکھتیا کم ترہ تا سبا سبا کوا زبا بیگا کم تو کیا ہوتا ہے جب شاعر جو ہے یا کوئی وہ singer جو ہے اس کو کوئی اس طرح پڑتا ہے کہ تو ادھر تا سبا سبا کوا زبا بیگا کم کا جو لائن ہے یہ singer بھی وہ بار بار وہ repeat کرتا ہے تو یہ رہا میرے پاس stroke اور پھر جو chorus ہے یا ساتھ جو لوگ بیٹے ہیں وہ بھی اس کو repeat کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انٹی stroke تو یہ ایسے odd ہوتا تھا جس کے اندر stroke انٹی stroke ہوتا تھا اس طرح ہمارے پاس وہ جو انڈین جو سوری جو جتنے بھی وہ اردو کی گانی بھی ہے جس طرح میں آپ کو بتا تھا وہ وادی عشق سے آیا ہے میرے شہزادہ تو یہ آپ جب بھی اس گانے کو سنتے ہو تو وادی عشق سے آیا ہے میرے شہزادہ یہ بار بار repeat ہوتے ہیں تو جب singer اس کو بولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں stroke ان جو chorus اس کو repeat کرتے ہیں singer کے بعد اس کو کہتے ہیں انٹی stroke ٹھیک ہے ان ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر stroke انٹی stroke ہوتا ہے that is melodically harmonious melodically harmonious mean یعنی lyrically وہ ٹھیک تھا and import import mean اور وہ lyrical بھی تھا ٹھیک ہے melodiously melodically harmonious کا مطلب یہ ہے کہ وہ lyrically وہ ہمہنگی رکھتا تھا and import import کا مطلب وہ lyrical تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں یاد رکھی گا penderic quotes کے اندر آپ کو نا proper lint ملتا ہے اس کے اندر irregular lint ہوتا ہے and irregular rhyming scheme اس کا ہوتا ہے آپ کو properly انداز نہیں ہوتا کہ جو ہے اس کا lint کتنا ہے اور اس کا rhyming scheme کیا ہے next ہمارے پاس ہے اندری مورون یہ 1621 میں پیدا ہوا ہے in 1672 میں اس کا ڈیت ہوا یاد رکھی گا he is famous for his royal friendship with milton وہ مشہور اس باتیں ہیں کہ milton کے ساتھ اس کا ہونی friendship تھا یاد رکھی گا either royal کا مطلب یہ ہے family والا friendship اس کے ساتھ ہوتا تھا اور اس کا جو poetry ہے نا وہ اصل میں اس نے جو poetry produce کی ہیں وہ ایک conflict طرح کے poetry ہے کس کا between spencer's جو spencerian school of thought تھا یا spencerian poetry جو تھے and done school of poetry کے اندر کے درمیان جو conflict مطلب contrast طرح کے poetry اس نے کی ہے کن دونوں school of thoughts کے درمیان یا school of poets کے درمیان spencer's and john done school of poetry کے درمیان اس نے کچھ اس طرح کے poetry کی ہے جو کی conflict رائے کرتا تھا دو سکول کے درمیان spencer's school and done school last ہمارے پاس سے ایڈمن والر جو کہ ہمارے پاس 1606 میں پیدا ہوا and 1687 میں discarded ہوا یاد رکھیے گا he was the first to use close couplet اب close couplet آپ شاید آپ لوگ جانتے ہو اگر نہیں جانتے تو ادھر definition بھی ہے میں simple بتا دیتا ہوں close couplet ہمارے پاس اصل میں دو لائنز چھنزہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنا میننگ جو ہے ایک اپنے لائن کی اندر ہی بس وہ اس کو پورا کر دیتا ہے اور ترڈ لائن کو وہ جو ہے وہ کنورٹ ہوتا جاتا ہے نہیں بلکہ ان دو لائن کے اندر اس کا جو ہے وہ کنکرور ہوتا ہے اس کا میننگ کنکرور ہوتا ہے دیکھیں the lines the two lines unit of first they do not extend their meaning beyond the lines end the lines end دو لائنوں کے اندر اس کا میننگ ختم ہوتے اور ساتھ ساتھی بھی آپ ذہن میں یاد رکھی گا کہ یہ close couplet نے which dominated انگلیش پویٹری in the next century 18th century میں اس نے پویٹری بہت زیادہ predominate کی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم conclude کرتے ہیں metaphysical پویٹس کے اندر تو اب اس سلائید بہت اللہ انسین کریں metaphysical پویٹس show the spiritual and moral feeling of great intensity یعنی اس نے روحانیت اور احلاقیت کے اوپر اس نے بہت زیادہ intensity کے ساتھ کام کی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہمارے پاس امورس تینڈینسی تھا امورس کا مطلب جو محبت اور عشق جو تینڈینسی ہوتا تھا اس کے اوپر بھی اس نے کی ہے اس نے great intensity تک اس نے کام کی ہے اور اس سے مطلب لوگوں کو نکالا ہے sometime they think of making their best of life کبھی کبھار وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں یا گاتے ہیں اپنا زندگی سے مزے اٹھاتے ہیں and the other time they seek more permanent comfort in the delight of spiritual experience اور next time جو ہے وہ اپنے زندگی کے اوپر سوٹ بیچار کر کے اپنا زندگی گزار پہ ہے ٹھیک ہے today's june's اس کے ساتھ ہمارا metaphysical poetry metaphysical poets کا end ہوئی انشاءاللہ next lecture میں ہم کیویلیر پورٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو thank you very much السلام علیکم